فصل المحصورات اربع وَالرَّابِعَةُ الصَّالِبَةُ الْجُزْئِيَةُ نَحُ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِأَسْوَدَ بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے چار قسم پر ہے اگر اس کا موضوع شخص معین ہو چاہے ایک ہو یا زیادہ لیکن جب وہ معین ہو تو اس کو قضیہ شخصیہ اور اسی طرح قضیہ مخصوصہ کہتے ہیں اور اگر اس کا موضوع جو ہے وہ جزی نہیں ہے بلکہ کلی ہے تو پھر وہ حکم کلی کی حقیقت پر لگایا گیا ہوگا یا اس کے افراد پر اگر اس کی حقیقت پر حکم لگایا گیا ہے تو یہ قضیہ تبعیہ کہلاتا ہے جیسے الانسان نوعن بھئی تو یہ نوع ہونے کا حکم انسان کی حقیقت پر لگایا گیا حقیقت کے اعتبار سے انسان کیا ہے نوع ہے افراد پر نہیں یہ حکم لگا کیونکہ انسان کے افراد وہ نوع نہیں ہیں وہ تو جزی ہیں بھئی یا اسی طرح الحیوان جنسن بھئی حیوان کیا ہے جنس ہے بھئی یا جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی الرجل خیر من المرآتی تو یہ کہ رجل جو ہے عورت سے بہتر ہے اب یہ حکم افراد پر نہیں لگایا گیا بلکہ کس پر لگایا گیا ہے رجل کی حقیقت پر اس کی جنس پر حکم لگایا گیا بھئی اور اگر حکم افراد پر لگایا گیا ہو تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اس میں افراد کی مقدار بیان ہوگی کلیت اور بازیت کے اعتبار سے یہ بیان نہیں ہوگی اگر کلیت اور بازیت کے اعتبار سے افراد کی مقدار بیان ہو کہ کل پر یہ حکم ہے یا بعض پر یہ حکم ہے تو اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں بھئی قضیہ محصورہ جیسے کل انسان حیوان بھئی ہر انسان حیوان ہے یا جیسے بعض الحیوانی انسان بعض حیوان کیا ہیں انسان ہیں تو یہ قضیہ محصورہ کہلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا حسر کا مانا ہوتا ہے بند کرنا تو یہاں بھی حکم کو کل یا بعض افراد پر بند کر دیا گیا ہے اور اگر کلیت اور بازیت کو بیان نہ کیا گیا ہو وہ ویسے ہی افراد پر حکم لگا دیا گیا تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں جیسے انسان کیا ہے خسارے میں ہے انسان کے افراد خسارے میں ہیں یہ بیان نہیں کہ کل افراد خسارے میں ہیں یا بعض افراد خسارے میں ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ بتائیے مثلا میں لکھ رہا ہوں یہ کونسا قضیہ ہوگا شابش کیونکہ میں اپنی ذات پر لکھنے کا حکم لگا رہا ہوں تو معین اور مخصوص فرد پر یا مخصوص افراد پر تو یہ قضیہ شخصیہ ہوا اور اسی طرح اگر میں کہتا ہوں مثلا بعض انسان جنتی ہیں یہ کونسا قضیہ ہوا مخصوص اور اگر بعض کے بجائے صرف میں یہ کہوں انسان جنتی ہیں تو یہ کونسا ہو جائے گا قضیہ محملہ ہو جائے گا کہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ بعض ہیں یا بل ہیں سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب یاد رکھئے ان کے اندر مناطقہ جو ہے وہ قضیہ محصورہ سے بحث کرتے ہیں مناطقہ کس سے بحث کرتے ہیں قضیہ محصورہ سے بحث کرتے ہیں لہٰذا آگے اس قضیہ محصورہ کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ قضیہ محصورہ جو ہے وہ چار قسم پر ہے چار قسم پر آسان سی بحث ہے بھئی کہ قضیہ محصورہ کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے کہ اس قضیہ محصورہ کے اندر جس میں کلیت اور بعضیت بیان کی گئی ہے اس میں یا تو حکم کا ایک شئے کا دوسری شئے کے لیے حکم کا ثبوت ہوگا یا اس کی نفی ہوگی اگر ثبوت ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں یا کل پر حکم لگایا گیا ہوگا یا بعد پر حکم لگایا گیا ہوگا اور اگر نفی کی گئی ہے تو بھی یا تو کل سے نفی کی گئی ہوگی یا بعد سے تو چار قسمیں ہو جائیں گی اگر کل کے لیے اس بات ہے تو اس کو کہتے ہیں موجبہ کلیا بھئی اس بات ہو تو اس کو کیا کہتے تھے قضیہ کو موجبہ کہتے تھے اور اگر نفی ہو تو اس کو کیا کہتے تھے سالبہ تو بس موجبہ اور سالبہ پھر دو دو قسم پر اس کے اندر ہو گئے اگر کل پر اس ثبوت شیع کا حکم لگایا گیا تو یہ کیا ہے موجبہ کلیہ اور اگر باز پر کے لیے ثبوت شیع کا حکم ہے تو اس کو کیا کہیں گے موجبہ جزیہ باز پر موجبہ جزیہ اگر کل پر ہو کل کے لیے اس بات شیع ہو تو موجبہ کلیہ اگر باز کے لیے اس بات شیع ہو تو موجبہ جزیہ اسی طرح سالبہ کے اندر بھی اگر کل سے نفی کی گئی ہو تو سالبہ کلیہ اور اگر بعد سے نفی کی گئی ہو تو سالبہ جزیہ سورہ سمجھ میں آگئے بھئی آسان سی بحث ہے بھئی دیکھئے فصل یہ فصل ہے المحصورات چار ہیں یعنی قضیہ محصورہ کتنے ہیں چار ہیں احداہ الموجبت القلیت تو ان میں سے ایک جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ کا کیا معنی موجبہ سے کیا پتا چلا صحابی یعنی ایک شئے کا ثبوت ہوگا دوسری شئے کے لئے اور کلیہ سے کیا پتا چلا تمام اپراد پر یہ حکم ہوگا کہ قولی کا جیسے آپ کا یہ قول کل لو انسان حیوانن بھئی ہر انسان حیوان ہے تو یہاں حیوان ہونے کا حکم لگایا گیا انسان پر یعنی حیوان ہونے کا اس بات ہے انسان کے لئے تو موجبہ ہوا اور پھر کل لو انسان ہر انسان پر یہ حکم لگایا گیا تو یہ کلیہ ہوا کونسا کلیہ یہ ہوا موجبہ کلیہ وثانیت الموجبت الجزئیت اور دوسری قسم کیا ہے موجبہ موجبہ جزئیہ ہے نَهُ بَعْزُ الْحَيْوَانِ اَسْوَدُو بَعْزُ حیوان کیا ہیں اَسْوَد ہیں سیاہ ہیں بَعْز حیوان کالے ہیں بھئی دیکھئے ہاتھی کالا ہے بھینس کالی ہے سام کالا ہے اور اسی طرح باز حیوانات کا کوہ کالا ہے لیکن تمام تو نہیں ہے تو باز پر یہ حکم لگایا گیا تو یہ کونسا قضیہ ہوگا موجبہ جزئیہ وَسْسَلِسَتُو اَسْسَالِبَتُ الْقُلِّيَةُ اور تیسرا جو ہے وَسْسَلِسَتُو اَسْسَالِبَتُ الْقُلِّيَةُ اور تیسرا جو ہے وہ سالبہ کلیہ ہے نَحْوُ لَا شَيْءْ اَمِنَ الزَّنْجِي یہ بے عبیازہ زنجی کہتے ہیں حبشی کو بھئی حبشی کو لَا شَيْءْ اَمِنَ الزَّنْجِي کوئی بھی چیز حبشی میں سے یعنی کوئی بھی حبشی کوئی بھی حبشی وہ سفید نہیں ہے بھئی بھئی حبشی کہتے ہی اس کو ہیں جس کا رنگ کالا ہو رنگ کالا نہیں تو اس کو تو حبشی کہتے ہی نہیں ہیں تو کوئی بھی حبشی کالا نہیں ہے لَا شَيْءْ اَمِنَ الزَّنْجِي کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے تو یہاں سفید ہونے کا ثبوت ہے یا نفی ہے نفی ہے اور بعض سے ہے یا سب حبشیوں سے سب سے تو یہ کلیہ ہوا اور سالبہ یا موجبہ سالبہ تو سالبہ کلیہ ہوا یہ کیا ہوا سالبہ کلیہ جیسے لاش امین الزنجی یہ بھی اب یعظہ کوئی حبشی سفید نہیں ہے اور چوتھی قسم جو ہے وہ سالبہ جزیہ ہے نحو جیسے کہ بعض الانسان لئیس بی اسوعدہ بعض انسان جو ہیں وہ کالے نہیں ہیں بعض انسان کالے نہیں ہیں اب دیکھئے کالے ہونے کا اس بات کیا گیا یا نفی کی گئی نفی تو یہ ہے سالبہ اور تمام انسانوں سے یا بعض انسانوں سے اور اس بات سے تو ہوا جزیہ تو یہ کیا کہلے گا سالبہ سالبہ جزیہ بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا قضیہ محصورہ کے اندر کسی شئے کا اس بات ہوگا یا کسی شئے کی نفی اگر اس بات ہو تو موجیبہ اگر نفی ہو تو سالبہ پھر اس بات یا تو تمام افراد کے لئے ہوگا یا بعض افراد کے لئے اگر تمام افراد کے لئے اس بات ہو تو موجیبہ کلیہ اور اگر بعض افراد کے لئے اس بات ہو تو موجیبہ جزیہ اور اگر نفی ہو تو وہ بھی اسی طرح یا تجھ نفی ہوگی تمام افراد سے یا بعض افراد سے اگر تمام افراد سے نفی ہو تو سالبہ کلیہ اور اگر بعض افراد سے نفی ہو تو سالبہ جزیہ اب یاد رکھئے یہ جو کلو اور بازو جس کے لئے افراد کی مقدار بیان کی گئی کہ حکم سب پر ہے یا باز پر یہ جو لفظ ہیں جن کے لئے کلیت یا بازیت کا پتہ چلتا ہے مثلا ابھی مثالیں گزری یہاں کلیت کا پتہ کس لفظ سے چل رہا تھا کل ان سے اور بازیت کا پتہ کس لفظ سے چل رہا تھا بعض ان کے لفظ سے یہ جو لفظ ہیں یہ جو کلیت اور بازیت کو بیان کرتے ہیں اس کو سور کہا جاتا ہے کیا کہتا ہے سور یہ محفوظ ہے اصل میں سور البلد سے سور البلد بلد شہر اور سور البلد یہ جو شہر کے گرد قدیم زمانے کے اندر دیوار بنائی جاتی تھی حفاظت کے لئے بھئی تو یہ جو شہر کے گرد یہ دیوار چاہ دیواری ہوتی اس کو سور البلد کہا جاتا تھا کیا کہتے تھے سور البلد جسے شہر پناہ بھی کہتے ہیں بھئی اردو میں کیا کہتے ہیں شہر پناہ بھئی تو یہ جو دیوار بنائی جاتی تھی شہر کے گرد اس کو سور البلد کہا جاتا اور جس طرح یہ دیوار شہر کی حد بندی کر دیتی تھی کیا کرتی تھی شہر کی حد بندی کر دیتی تھی بھئی اسی طرح یہ کلو اور بازو کے لفظ بھی یہ اس موضوع کی حد بندی کر دیتے ہیں کہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض پر یہ بیان کر دیتے ہیں ان کے حد بندی کر دیتے ہیں تو اس لئے ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے سور کہا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو تو اب اس فصل کے اندر بھئی بتلائیں گے کہ چار قسمیں ہم نے آپ کو بتا دی موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ ان میں سے ہر ایک کا سور بیان کریں گے بھئی کہ کون کون سے لفظ ہیں جو سالبہ جو موجبہ کلیہ کے لئے آئیں گے جن سے کلیت کا فائدہ ہوگا کون سے لفظ ہیں جو موجبہ جزیہ کے لئے آئیں گے جن سے جزیہ کا فائدہ ہوگا کون سے لفظ ہیں جو سالبہ کلیہ کے لئے آئیں گے جن سے کل افراد کی سے حکم کی نفی ہوگی اور کون سے سور جو ہیں وہ سالبہ جزیہ کے لئے آئیں گے استعمال ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے بھئی آسان سی بات ہے دیکھئے بھئی فصلن ایہادا فصلن یہ فصل ہے الَّذِي يُبَيَّنُ بِهِ جس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہو کمیت الافرادی افراد کی مقدار کو الَّذِي وہ لفظ بھئی مراد ہے وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے مِنَ الْقُلِّيَتِ وَالْبَازِيَتِ یعنی کلیت اور بازیت یہ وہ کمیت کا معنی بتلا رہے ہیں بھئی کمیت افراد سے کیا مراد ہے یعنی کلیت اور بازیت یعنی کل ہونا یا باز ہونے کو بیان کیا جاتا ہے يُسَمْ مَا سُورًا اسے سُور کہتے ہیں اسے سُور کہتے ہیں الَّذِي يُبَيَّنُ بِهِ کمیت الافراد من الْقُلِّيَتِ وَالْبَازِيَتِ يُسَمْ مَا سُورًا وہ لفظ جس کے ذریعے افراد کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے یعنی کلیت اور بازیت کو يُسَمْ مَا سُورًا اسے سُور کہتے ہیں وَهُوَ مَاقُودٌ مِنْ سُورِ الْبَلَدِ اور یہ مَاقُود ہے سُورُ الْبَلَدِ سے یہ سُور کا لفظ سُورُ الْبَلَدِ سے اخذ کیا گیا ہے اس سے لیا گیا ہے اب بتنانے لگیں بھئی وَسُورُ الْمُجِبَةِ الْقُلِّيَتِ وَلَامُ الْإِسْتِغْرَاقِ مُجِبَةِ الْقُلِّيَةِ ایک تو کُلُن کا لفظ ہے بھئی وَلَامُ الْإِسْتِغْرَاقِ اور دوسرا کیا ہے لامِ استِغْرَاقِ بھئی یہ جو الِفْ لَام ہے یاد رکھئے الِفْ لَام یہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے بعض اوقات حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے ذریعے افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے حقیقت کی طرف اشارہ جیسے ابھی کل بلکہ آج میں نے مثالیں ذکر کی ہیں الْإنسان الْإنسان نور بھئی تو یہ الِفْ لَام جو آیا اس کے ذریعے کس کی طرف اشارہ حقیقت کی طرف بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی جی اور بعض اوقات اس کے ذریعے افراد تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا تو اس صورت میں اس کو لام استغرار کہتے ہیں جیسے وہی مثال الْإنسان فِي الْخُسْر جیسے آیت میں آتا ہے بھئی اِنَّ الْإِنسان لَفِي خُسْر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں یہ تمام کا معنی کہاں سے آیا بھئی یہ الْإِنسان اِنَّ الْإِنسان لَفِي خُسْر موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ اس کا سور جو ہے کلن ہوگا وَلْعَمُ الْإِسْتِغْرَافِ عُلْعَمِ استغرَافِ ہوگا وَسْرُ الْمُوجِبَةِ الْجُزْئِيَةِ اور موجبہ جُزْئِيَةِ کا سور جو ہے بَعْدُوا وَوَاحِدُوا مِنَ الْجِسْمِ جَمَادُو یہ عبارت بھئی معلوم ہوتا ہے کسی کاتف سے یہاں کتابت میں غلطی ہوئی بھئی بازو اور واحدو کو الگ ذکر کرتے اور پھر کہتے نَحْو جیسے کہ بَعْدُوا مِنَ الْجِسْمِ جَمَادُو پھر پورے جملے کے ساتھ اس کی مثال ذکر کی جاتی آگے دیکھیں گے آپ کہ لفظوں کے لفظ دیکھئے سور بیان ہو رہے نا تو اس لفظوں کو الگ بیان کریں گے یہ فلان قضیعہ کا سور ہے یہ فلان قضیعہ کا سور ہے یہ فلان کا پھر آگے مثال اس کی دیتے ہیں پھر اس کی مثال دیتے ہیں لیکن برحال تمام نصفوں میں اسی طرح ملتا ہے یہ کوئی ابتدائی شروع میں کہیں کسی سے غلطی ہوئی ہے اور پھر اسی طرح چلتا آیا ہے بھئی جی تو برحال مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے بھی کہتے ہیں کس کی بات چل رہی ہے موجبہ جزئیہ موجبہ یعنی ثبوت شہ موضوع کے لئے اور جزئیہ یعنی بعض افراد کے لئے شہ کا ثبوت ہو کل افراد کے لئے نہ ہو اس کے لئے بازو اور واحد کے لفظ ہیں بھئی بازو نور واحد جیسے دیکھئے یہ ایک دو مثالیں انہوں نے اکٹھی کر دیں بھئی جیسے آپ صرف بازو کے ساتھ بنائیں بازو من الجسم جمادو بازو من الجسم جمادن بازو من الجسم جمادن بعض جسم جو ہیں وہ بے جان ہیں جماد کا کیا معنی بے جان بھئی بے حس بھئی یہ تیسری نو بھئی ایک تو ہیں خیوانات دوسرے ہیں نباتات یہ پودے وغیرہ اور تیسری یہ جمادات بھئی پتھر وغیرہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں یہ سب کس میں داخل ہیں جمادات میں بھئی تو جماد بے جان کو کہتے ہیں مثلا تو کس کی بات چاہرہی ہے موجبہ جزیہ کا سور وہ بازن اور واحدن ہوگا بھئی بازن اور واحدن جیسے آپ کہیں بازن من الجسم جمادن باز جسم کیا ہیں جمادن بھئی تمام جسم تو بے جان نہیں حیوان بھی تو جسم رکھتا ہے وہ جسم کیا ہیں جاندار ہیں بھئی ہاں البتہ باز جسم کیا ہیں بے جان ہیں پتھر ہے اور پتھر ہے پانی ہے اور یہ تمام چیزیں بھئی جتنی بے جان یہ آپ کی گاڑی ہے مورٹوسائیکل ہے سائیکل ہے وغیرہ یہ سب چیزیں کس میں داخل ہیں جمادات کے اندر داخل ہیں سب بے جان چیزیں یہ پہلی مثال کیا دیکھر کہ بازن من الجسم جمادن باز جسم کیا ہیں جمادن یا واحدن من الجسم جمادن اس کا بھی وہی معنی ہے واحدن من الجسم جمادن ایک جسم میں سے جماد ہے یعنی باز مورٹ وہی ہے بھئی باز جسم کیا ہیں جماد ہیں بے جان ہیں بھئی مثالیں سمجھ میں آگئیں بھئی کیا ہے بازن من الجسم جمادن دوسرا واحد من الجسم جمادن انہوں نے ملا دیا دونوں کو بھئی تو عبارت اصل میں تو یوں ہونی چاہیے تھی وَصُورُ الْمُجِبَتِ الْجُزْئِيَتِ بَعْضُمْ وَوَاحِدٌ نَحْوُ بَعْضُمْ وَوَاحِدٌ مِّنَ الْجِسْمِ جمادن سورة سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو نحو کے ساتھ ہرالک جملے میں ذکر ہوتے یہ جماد دیجان کو کہتے ہیں بھئی اسی طرح بھئی یہ عربی مہینوں اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں اس میں پانچویں اور چھٹا مہینہ کیا ہے محفیلہ ہے محرم سفر ربیالاور ربیالثانی آگے ہاں یہ عام رائج غلطی ہے مولانا عام رائج غلطی آپ کو ملے گی بھئی یہ جمادی الاول کہتے ہیں جمادی الثانی یہ غلط ہے بھئی یہ لفظ ہے جمادہ جمادہ دال پر کھڑی زبر ہے یہ لکھتے یہاں ہیں ساتھ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو جمادہ لفظ ہے اور پھر یہ لفظ معنص ہے جمادہ معرفہ ہے اور معرفہ ہے اور معنص ہے تو پھر آگے اس کی صفت لائی جاتی ہے صفت بھی معرفہ اور معنص ہونی چاہیے لہذا جمادہ اولا جمادہ اولا جمادہ سانی یہ ہے صحیح لفظ بھئی یا جمادہ سانی کو جمادہ آخرہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں بھئی تو یہ عام رائج غلطی ہے آپ ہمیشہ یاد رکھنا بھئی جمادی الاول جمادی سانی نہیں بھئی اس طرح نہیں ہے جمادہ اولا جمادہ معصوف الاولا اس کی صفت اور جمادہ سانی جمادہ معصوف اس کی صفت بھئی تو جمادہ کے معنی جمع ہوا بھئی منجمد منجمد تو یہ قدیم نام ہے مہینوں کے کہیں ان مہینوں کے اندر چوتھ پانچوں اور چھٹا مہینہ ان میں سردی پڑی ہوگی اور اس کی وجہ سے پانی وغیرہ جم گیا ہوگا تو اس کی نام ہی کیا رکھتی ہے ان مہینوں کا جمادہ بھئی جمادہ الاولا اور جمادہ ثانیا بھئی اور سالبہ کلیہ بھئی جس میں نقی ہو اور تمام افراد سے نقی ہو اس کو کیا کہتے ہیں سالبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا سور جو ہے لا شئیہ اور لا واحد ہیں جیسے نحو لا شئیہ من الغرابی بی ابیازہ غراب کہتے ہیں کوئے کو کوئی کووہ سفید نہیں ہے لا شئیہ من الغرابی کوئی بھی کووہ سفید نہیں ہے وَلَا وَاِدَ مِنَ النَّارِ بِبَارِ دِن اور کوئی ایک آگ بھی تھنڈی نہیں ہے کوئی آگ بھی تھنڈی بارد تھنڈی بھئی کوئی آگ بھی تھنڈی نہیں ہے تو دیکھیں یہ سالبہ کلیہ ہوا بھئی تو اس کا سور کیا ہوا لا شئیہ اور لا واحدہ اور اسی طرح تیسرا سور اسی سالبہ کلیہ کا وَوَقُوعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي نَكِرَةِ کا تختن نفی واقع ہونا بھئی نَكِرَةِ جب تختن نفی آئے آپ نح میں پڑھ چکے ہوں گے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے نَكِرَةِ سیاقِ اس بات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے اور نَكِرَةِ تختن نفی آئے یعنی سیاقِ نفی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَعَنِ رَجُلُن نفی ہے یا اس بات ہے اس بات ہے میرے پاس ترجمہ کیا کریں گے میرے پاس ایک آدمی آیا ایک آدمی آیا دیکھو ایک آدمی کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں جَعَنِ رَجُلُن میرے پاس ایک آدمی آیا اسی پر میں ذرا دیکھیں نفی داخل کرتا ہوں مَا جَعَنِ رَجُلُن اب یہ نفی آگئی اور اب ترجمہ یہ نہیں کریں گے میرے پاس ایک آدمی نہیں آیا بلکہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا ماجانی رجلن میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا بھئی کوئی آدمی نہیں آیا تو دیکھئے نکرہ رجلن نکرہ ہے اور تحت نفی آیا اس سے پہلے نفی آگئی تو یہ کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے عموم کا اب صرف ایک رجل کے آنے کی نفی نہیں بلکہ تمام رجل کے آنے کی نفی ہو گئی بھئی تو یہ ہے نکرہ تحت نفی جب نکرہ تحت نفی آئے تو وہ عموم کا فائدہ دے گا تمام افراد کا احاطہ کر لے گا اور سب کی نفی کر دے گا یعنی تمام افراد رجل کے آنے کی تمام افراد رجل سے آنے کی نفی ہو گئی کوئی بھی نہیں آیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو نکرہ تحت نفی یہ بھی کیا ہے سور ہے کس کا سالبہ سالبہ کلیہ کا بلی تو کہتے ہیں وَبُقُوعُ النَّكِرَةِ تَحْتَ النَّفِي اور نکرہ کا واقع ہونا تحت النفی نفی کی تحت نحو مَا مِن مَا اِن اللَّهُ وَهُوَ رَتْبٌ مَا مِن مَا اِن ما پہلا نفی کے لئے ہے نہیں ہے کوئی پانی إِلَّا وَهُوَ رَتْبٌ مگر وہ تر ہے تر تر یعنی گیلہ کوئی پانی نہیں ہے مگر وہ تر ہے گیلہ ہے یعنی ہر پانی کا ہر فرد تر ہے پانی کا ہر فرد تر ہے گیلہ ہے رَتْبُن بَيْرَتْبُن تر ہے نفی ہے نہیں ہاں لیکن لفظوں میں نفی تھی تو اس لئے تو کیا کہتے ہیں لفظوں کے اعتبار سے سالبہ کلیہ کننگے بیٹ مَا مِن مَا اِن إِلَّا وَهُوَ رَتْبٌ نہیں ہے کوئی پانی مگر یہ کہ وہ تر ہے تو معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے اس بات ہے اس کے اندر تمام افراد یا دوسرے لفظوں میں یوں کو معنی میں بھی نفی ہے کس طرح نفی ہے پانی کے ہر فرد سے غیر رتب ہونے کی نفی ہے جب پانی کا ہر فرد رتب ہوا تو معلوم ہوں کوئی بھی فرد غیر رتب نہیں تو پانی کے تمام افراد سے کیا ہو گئی غیر رتر ہونے کی نفی ہو گئی کہ پانی کا کوئی فرد غیر رتب نہیں ہے سب کے سب کیا ہیں رتب نہیں ہے معنی سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے مَا مِن مَا اِن إِلَّا وَهُوَرَةٌ نہیں ہے کوئی پانی مگر وہ ستر ہے وَسُورُ الصَّالِبَةِ الجُزْئِيَتِ اور صالبہ جُزِیہ کا سور جو ہے لَيْسَ بَعْدُ یا تو کیا ہوگا لَيْسَ بَعْدُ کا قول کا جیسے آپ کہتے ہیں لَيْسَ بَعْدُ الحیوانِ بِحِمَارٍ نہیں ہے بَعْدْ حیوان گدے بَعْدْ حیوانات گدے نہیں ہیں بَعْدْ حیوانات گدے نہیں ہیں تو یہ اب تمام حیوانات سے گدے ہونے کی نفقی یا بَعْدْ حیوانات سے بَعْدْ تو یہ کیا ہوا صالبہ جُزِیہ صالبہ جُزِیہ تو اس کا پہلا سور کیا ذکر کیا لَيْسَ بَعْدُ اور دوسرا سور وَبَعْدُ لَيْسَ اور بَعْدُ لَيْسَ یہاں بَعْدُ کے لفت مقدم کیا اور لَيْسَ کو مؤخص بَعْدْ پیچھے جو تھا نا لَيْسَ بَعْدُ یہ تو اسی طرح اکٹھے رہتے ہیں لَيْسَ کے ساتھ ہی بَعْدُ آتا ہے جیسے جملہ بنایا لَيْسَ بَعْدُ الحیوانی بھی حیمار دیکھا لَيْسَ کے فوراً بات کیا آیا جملے میں بَعْدُ دونوں اکٹھے ہیں لیکن اگر بَعْدُ پہلے ہو اور لَيْسَ بَعْد میں ہو تو پھر الگ الگ ہو جائیں گے کہتے ہیں بَعْدُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوِن آپ کی کتابوں میں خلوو ہے وہ مشدد ہے وہ مشدد نہیں ہونا چاہیے بھئی بِحُلْوِن بِحُلْوِن خُلْون کہتے ہیں میٹھے کو بھئی خُلْون بَعْد فَوَاكِهِ فَل بھئی فَل یہ فاقِحہ کی جمع ہے فَوَاكِه بھئی بَعْدُ الْفَوَاكِهِ لَيْسَ بِحُلْوِن بَعْد فَل میٹھے نہیں ہوتے بَعْد فَل میٹھے نہیں ہیں بَعْد فَل میٹھے نہیں ہیں تو دیکھئے بَعْدُ الْفَوَاكِهِ بَعْدُ داخل ہوا موضوع پر اور لَيْسَ بِحُلْوِن لَيْسَ کس پر داخل ہوا محمول پر بھئی یہ الگ ہو گئے تو برحال چاہے اکٹھے آئیں یا الگ آئیں یہ سور ہے سالبہ جزیہ کا اعلم جان لے آگے اب آپ کو یہ بتائیں گے کیجئے تو ہم نے عربی کے زبان کے اعتبار سے کچھ سور ذکر کر دیئے جن کے ذریعے کلیت اور بازیت کو بیان کیا جاتا ہے لیکن ہر زبان میں اپنے اپنے سور ہوتے ہیں جن کے ذریعے کلیت اور بازیت کو بیان کیا جاتا ہے بھئی ہر زبان کے اپنے اپنے سور ہوں گے جس میں باز کے ذریعے کلیت بیان ہوگی اور باز کے ذریعے جزیت بیان ہوگی بھئی جیسے ایک فارسی کی مثالیں ذکر کر دیں گے بس پھر اب یہ بتلانے کے لئے کہ دیکھئے ہر زبان میں اپنے اپنے سور ہیں بھئی اعلم جان لے تو انہ فی کلی لسان سورا کہ ہر زبان کے اندر سور ہوتا ہے سورا دیکھئے انہ انہ وغیرہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں اور انہ اور انہ ایک اسم چاہتے ہیں ایک خبر اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں ان کے بعد اگر جار مجرور آئے تو ان کو یاد رکھئے ہمیشہ ان کی خبر بناتے ہیں اور اسم پھر اس کا مؤخر ہوتا ہے اسی لئے آگے سورا فی کلی لسان سورا یہ انہ کا اسم مؤخر ہے اور یہ اسی وجہ سے منصوب ہے کہ انہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور پھر سور نکیرہ ہے اور نکیرہ کے بعد یا خود سوہا فیل آ رہا ہے اور یاد رکھیں نکیرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے کیا بنتا ہے صفت اور پھر ترجمہ کیسے کرتے ہیں ایک ہے موصوف ایک صفت موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں اردو میں ایسا یا ایسی تو دیکھئے یہ سور موصوف ہے یا خود سوہا فیل اس کی صفت ہے تو سور سے پہلے میں ایسا کا لفظ لاؤں گا بھئی دیکھئے اعلام تو جان لے انہ فی کلی لسان سورا یا خود سوہا کہ بے شک کہ جان لے تو کہ ہر زبان میں ایسا سور ہوتا ہے یا خود سوہا کہ وہ خاص ہوتا ہے اس زبان کے ساتھ کہ وہ خاص ہوتا ہے زبان یا خود سوہ کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ راجے ہے سور کو کہ وہ سور خاص ہوتا ہے ہا جو ہے یہ لسان کو راجے بھئی ہر زبان میں کیا ہوتا ہے سور کہ جان لے تو کہ ہر زبان میں ایسا سور ہوتا ہے یا خود سوہا جو خاص ہوتا ہے اس زبان کے ساتھ ففل فارسیتی لفظ ہر سور المجبت القلیتی بس فارسی زبان کے اندر لفظ ہر جو ہے ہر کا لفظ یہ مجبہ قلیہ کا سور ہے کس کا سور ہے مجبہ قلیہ کا سور ہے جیسے بھئی جیسے کوئی مثال بنا لیں بھئی شیر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ہر کا لفظ ہے ہر انسان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو دیکھو انسان کے بعض افراد پر حکم لگایا تمام افراد پر تمام افراد تو دیکھو یہ تمام افراد کے لئے اس بات ہوا اور تو یہ مجبہ کلیہ ہوا اور اس میں کونسا سور استعمال ہوا مجبہ کلیہ کے لئے ہر کا لفظ استعمال ہوا بھئی کا قول شاعری جیسے کہ شاعر کا قول ہے بیت شیر کو کہتے ہیں شیر بھئی ہر آنکس کے دربند حر صفتاد دہد خرمن زندگانی باباد ہر آنکس کے دربند حر صفتاد آن کا معنی ہے وہ کس کا معنی ہے شخ ہر وہ شخ کے دربند حر بند کہتے ہیں جال کو قید کو بند کسے کہتے ہیں قید کو اور جال کو حر لالچ کو بھئی لالچ افتاد واقع ہونا واقع ہونا ہر وہ شخ کے جو لالچ کے جال در کا معنی ہے ہر وہ شخ جو لالچ کے جال میں افتاد واقع ہو جئے لالچ کے جال میں پڑ جئے یا یوں کہیں ہر وہ شخ جو لالچ کے جال میں پھانس جئے اس میں واقع هو جائے دہد دیتا ہے وہ خرمن خرمن کہتے ہیں دھیر کو انبار کو بھئی کسی چیز کا دھیر ہو اس کو کیا کہتے ہیں خرمن اسی طرح خرمن فصل کو بھی کہتے ہیں زندگانی یہ زندگی بھئی باباد یہ ایک با الگ ہے اور باد الگ یہ ہوا کو کہتے ہیں ہوا کو خرمن زندگانی باباد دے دیتا ہے وہ زندگی کی فصل ہوا کو زندگی کی فصل کس کو دے دیتا ہے یعنی زندگی کی فصل ہوا کے حوالے کر دیتا ہے یعنی ہوا میں اڑا دیتا ہے ہر وہ شخص جو ہرز کے اندر پڑ جاتا ہے ہرز کی جال میں پھنس جاتا ہے وہ دے دیتا ہے زندگی کی فصل کو یا زندگی کے دھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے ہے بھئی کہ ہر وہ شخص جو ہرس کے جال میں پڑ گیا ہرس کے جال میں پھنس گیا دہت فرمن زندگانی بباد دے دیتا ہے وہ زندگی کا ڈھیر ہوا کو یعنی وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے بھئی دیکھئے فصل جب پک کر تیار ہو جائے تو پھر اس کو کاٹ کاٹ کر ایک جگہ پر کھیت کے اندر ڈھیر کر دیا جاتا ہے جمع کر دیا جاتا ہے بھئی اور پھر اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا بلکہ فوراں ہی اس سے اگلا عمل یعنی اس سے دانوں کو الگ کرنے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو ہوایں اور آندھیاں اس کو اڑا کر لے جائیں گی ختم کر دیں گی ضائع کر دیں گی تو یہ جو فصل کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا یہ ہے خرمن بھئی کیا ہے خرمن ہے ڈھیر ہے بھئی تو شاید اس شیر کے اندر خیرس یعنی لالچ کے ہولناک نتائج سے آگاہ کر رہا ہے جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے تو شاید اس شیر میں یہی بتلا رہا ہے کہ لالچ بڑی بری چیز ہے جو لالچ کے اندر پھنس جاتا ہے جو لالچ میں واقع ہو جاتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی فصل کا وہ ڈھیر ہوا کے اندر چھوڑ دے تو ہوایں کیا کر دیں گی ہوایں اور آنڈیاں اس کی ساری فصل کو ضائع کر دیں گی وہ ساری فصل ختم ہو جائے گی تو لالچ بھی اسی طرح جب انسان کو اس میں پڑھتا ہے تو یہ لالچ اس کی زندگی کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے معنی سمجھ میں آیا شیر کا بھئی تو یہ معنی ہے ہر آنکس کے دربند حرص و افتاد دہت خرمن زندگانی باباد ہر وہ شخص جو حرص کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ زندگی کے ڈھیر کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے کہ حرص اس کی زندگی کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے یہ تو شیر کا مخون تھا بہرحال مصنف نے اس کو صرف وہ لفظ ہر کی مثال کے طور پر ذکر کیا کہ یہ سور ہے موجبہ کلیہ کا فارسی کے اندر جیسے عربی میں کل کا لفظ تھا کلن اسی طرح فارسی میں کیا لفظ ہے ہر لفظ ہے بھئی تو اس کی مثال کے طور پر مصنف نے اس شیر کو ذکر کیا بھئی چلیے بات بھئی حیدہ والمراہم اللہ علم لقیقتل کلع